میں نواز شریف کو رٹہ دلواتا تھا میں پورے نوٹ پڑھاتا تھا جہاز کے اندر نواز شریف کئی چیزیں کلنٹن بولتا تھا چھپ رہتا تھا کچھ پوائنٹس میں اردو میں لکھ لیتا تھا تاکہ اس کو سمجھ آجائے بات سب کے سب ٹرکیس ٹریکل شو کرنا ہے کہ تجھ سپین تو بیلجیم تو ہیڈلائنہ بنی ہیں جی انویسٹرز یورپین انویسٹرز ہی تھے آگے رہے کالی شروانیاں چٹی شلواراں پاکے اے جڑے نے پینگوینز او بے گیا نواز شریف تو بعد شباہ شریف کے سرطاز زیز آزادی اور بقا کی کوئی قیمت نہیں ہو لیکن اپنی پینڈنٹس سے سروائیبر نام دو و نصلی اللہ رسول الكریم بسم اللہ الرحمن رکھیں موضوظ خواتین حضرات تاریخ کے ساتھ ایک مقالمہ کے اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے ہم نے یہ مقالمہ اور یہ پاڈکاسٹ جو تھا یہ ایک بہت بڑی شخصیت جناب شاہد عمد خان صاحب کے انٹرویو سے شروع کیا تھا لیکن وہ انٹرویو تشنا تھا کیونکہ وقت کی تنگی جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے میڈیا کہتا ہے اس لئے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ان کی باقی باتیں ہم پھر کسی دور پر آپ کے سامنے رکھیں گے آج شمقہ دمت خان صاحب دوبارہ ہمارے دوران موجود ہیں جناب اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب سر کوریا نے تو دھوم مچا دی آپ کے اس واقعے نہیں اور کوریا میں کوریا میں کوریا بیسے بڑا کمال آپ کا دن ہو رہا ہے لگتا ہے بہت اور میں مگر اور یا کوریا سے شروع کرنے سے پہلے میں ایک آج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں جب نکل رہا تھا گھر سے تو میرے ایک دوست کا لندن سے فون آ گیا تو گورن کالج میں بی اے تک پڑا تھا پھر وہ لاہور چھوڑ کے چلا گیا اور وہیں سیٹل ہو گیا تو میں نے کہا لگا اوہ رانا وہ مجھے رانا کہتا تھا مگر سب سے پہلے میں نے اس کو ٹوک دیا میں نے کہا مجھے رانا نہ کیا کرتا ہے میں ایک وی دفعہ کیا ہے کہ جو دوں تو پاکستان دی سیاست چرانے آئے نے میں اپنے آپ کو رانا کلوانا بند کر دیتا ہے بند کر سو انہوں میں بند کی تھا پھر پچھنے لگا کہ اس ساڑے ملکنل کی مقصدہ ہے کوئی پری میچور ڈیلیوری سی یا مینو فیکچرنگ ڈیفیکٹ سی یہ میں نے سوال کر رہے ہیں یا کوئی ساڑی تربیت اچھ کمی رہ گئی سی کہندہ ہی ہی ملک بھی چھڑ کے پہلے چھڑ کے چھڑ کے چھڑ کے چھڑ کے چھلے جا ملک بھی تھلے جا رہے ہیں کی ہو گیا میں کہا ہے میں نے میں نے کہا نہیں ساکتا ہے باری چھ کیونکہ میں سیاست تالیب علم رہاں میں نے انہا پتا ہے کہ ریاستہ بھی جڑی ہندیاں ہیں وہ انسانہ دی طرح اورگینک انٹیٹی ہندیاں ہیں وہ باقیدہ پیدائش تو بعد پھر وہ جڑا ہونا دا انفنٹائل پیریڈ ہندا ہے وہ تو گزر دیاں ہیں مختلف لائف سٹیجز تو گزر دیاں ہیں تے انفنٹائل تو بعد پھر اڈالسنس پیریڈ آندہ ہے جو دے ایڈنٹیٹی ڈیولپ ہو رہی ہندی ہے اب دن بڈیگ انٹو اڈالٹھوڈ پھر مچورٹی لیکن اگر کوئی بھی پیدائشی ڈیفیکٹ ہوئے تے پیدائشی ڈیفیکٹ تے ساڑھے بہت ساننا ساڑھے بورڈر خراب تے انڈیا نے ساڑھے وسائل ساڑھے رکھے تے پھر اس تو بعد تربیت جو رہی جو سیاستدانہ نے بیڑا غرب کیتا تے سیاستدانہ نے انی کو خلا پیدا کیتا کہ میں نے وہ اکثر ایک کوٹ کرنا پہند ہے فیزکس تا فارمولا کہ جتھے بھی سپیس خالی ہو جاندی ہے اینی آرگنائزڈ انٹیٹی ویل گیٹ سکت ہے تے ساڑھے نال اے ہویا ہے سیاستدانہ نے پہلے نو سال ملک دبیڑا غرب کر کے اینی سپیس کر دیتی کہ افتباد پھر فوج آگئی ایوب خان آگیا ترہ ترہ تی پیریٹ آندے رہے ہیں اور ہن ریکاور نہیں ہو رہا ہے بلکہ متوات تر تھلے جا رہے ہیں اور میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکے ہیں اور میں مقصر طورتیں گل کر رہے ہیں میں زیادہ تفصیل چنی کرنا چندہ کہ پاکستان پاکستان اور یا پاکستان میرا جو پاکستان دا سفر سی جڑے میں نائنٹین فورٹی سیون اچ اپنی آباؤ اشداج دی ہزارہ سال پرانی شناخ چھڑ کے جڑے اسی میں بچہ ساں میرے فیملی آئی سی اس طرح اور کرونا بندے آئے ہیں ساڑھے واسطے پاکستان ختم ہوتا جائے ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیونٹی ٹو کی جو جنوری جم لوگوں نے دیکھی ہے ان کے نزدیک پاکستان ختم ہو گیا تھا اصل تو وہ پاکستان ختم ہو گیا تھا سیونٹی ون کی سولہ دسمبر کے بعد جس نے سیونٹی ٹو دیکھ لیا نا سمجھو اس کے خواب ختم ہو گیا پینتیس سرکردہ مسلمان لیڈر تھے انڈیا کے اور سر آگا خانہ اس وفد کی قیادت کی تھی اور وہ وفد لارڈ منٹو کو ملا تھا انیسو نو میں شملہ میں جا کے کہا تھا کہ ہمیں الیدہ انتخاب چاہیے ایک طرح سے یہ اس پہ میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے میری تھیسس تھی چھپی اس پہ بلکہ وہ شریف پیرزادہ میری تھیسس لے گیا اور مجھے واپس ہی نہیں ملی اس کو عادت تھی وہ کتابیں کئی کتابیں میری لے گیا اس کا بھی بہت بات کریں گے ان کا جو سایہ ہے نا یہ آج کی نسل اس میں ہر جو طبقہ ہے نا ہماری سوسائیٹی یہ نوجوان یہ اصل ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے میں تو یہ جانتا ہوں کیونکہ ہماری نسل نے اور ہم سے پہلے والی نسل نے اصل وہ تھے جائنٹس جو آئی سی ایس کے لوگ پاکستان آئے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا کھڑا کیا دیکھیں نا اس کے بعد پھر ہماری نسل نے میں کہتا ہوں نئی سنچری تک ہم لوگوں نے اپنا رول ادا کیا ہے میں اپنے جب دیکھتا ہوں اس پہ بات کریں گے کبھی کہ نائنٹی ایٹ میں میں نے نیوکلیر جو دنیا میں اوورٹ نیوکلرائزیشن ہماری تھی وہ اس وقت ہوئی تھی ٹیک تینوں سفش چیفز خلاف تھے ڈرتے تھے امریکہ سے جنرل کرامت ائر مارشل مہدی اور بخاری یہ دوسرے دونوں خاموش تھے لیکن جنرل کرامت نے صاف ڈی سی سی کی میٹنگ میں کہا تھا نواز شریف کو کہ سر ہم نے تیاری پوری کر دی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ قیمت اتنی شدید ہو گی آپ کے لیے آپ برداشت نہیں کریں گے لیکن سر یہ ہوا کیسے پھر بس میں بتاتا ہوں نواز شریف کو میں نے یہ میں مجھے گلوٹ کرنے کی عادت نہیں ہے میں نے نواز شریف کو ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو کھڑا رکھا تھا اس کو کہا تھا کہ تمہارا نام تاریخ میں زندہ رہے گا تم نے آج پاکستان کو آزاد رکھنا ہے ہوا پھر یہ کہ ڈی سی سی کی میٹنگز ہو چکی امریکہ کے وفد آ چکے بہت پریشر مجھ پہ بہت پریشر پڑ رہے تھے کانگریشنل سینیٹرز آکے کھانے پہ امریکن امبیسٹ کے مجھے بلائے جاتا تھا اور اس میں ایک دو پاکستانی پٹھو بیٹھے ہوتے تھے ایک فوجی ریٹائر جرنیل تھا اور ایک مشاہد ہوتا تھا یہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کے مجھے انفرونس کرنے کی کوشش کیا رہے کہ میں فورن سیکرٹی کا تو یہ اس پہ میں بعد میں کبھی بات کروں گا آج چونکہ ہم نے اس پہ کرنی ہے یہ میں نے صرف بات کی تو اصل یہ 98 کی بات ہے کہ جب انڈیا نے دھماکے کیے تو اس وقت میں 98 میں 11 مائی کو اور 11 مائی کو میں نواز شریف کے ساتھ علماتی میں تھا قضاکستان میں وہاں ایک ای سیو جس کا میں سیکرٹی جنرل رہا تھا جس میں آپ بھی رہ چکے ہیں تو اس کی ایک سمٹ تھی تو وہ اٹینڈ کرنے ہم گئے اور وہاں سے ہم پہلے دن کا اناؤگرل سیشن کر کے ہوتل واپس آئے لنچ کے بعد بڑا لیوش لنچ تھا جو پریزیڈنٹ نے کیا ہوا تھا صدر نظر بائیو نے تو خیر وہاں آئے واپس تو آتی مجھے ہوتل میں میرے سٹاف افسر کا فون آیا سلمان بشیر جو بعد میں فورن سیکرٹی بنے کہ سر ربی اطلاع ملی ہے کہ انڈیا نے دو دھماکے کر دی ہے نیوکلئر ٹیسٹ تو ہم نے جی ایچ کیو کو بتا دیا ہوا ہے تو اب آگے آپ دیکھ لیجئے جو کرنا ہے میں نے کہا ہاں میں آپ کو بتاؤں گا تو میں فورن بھاگ کے نواز شریف کے کمرے میں گیا ان کو جا کر میں نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے تو نیوکلئر ٹیسٹ تو ان کا پہلا سوال وہ ایسے سیچویشن ہمیشہ ہوتا تھا اچھا تھے شرم شاہ صاحب انہیں سیکی کی کرنے بڑا معقول سوال ہوتا تھا ہمیشہ تو میں نے کہا جی کہ اب ہمیں اپنا یہاں کا دورہ ختم کرنا ہوگا کلی صبح واپس جائیں گے اور ہمیں جا کے خود ٹیسٹ کروانے ہیں میں نے کہا کہ اچھا میں جو اجازت دے کہ میں جنرل کرامت سے بات کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ تیاری شروع کر دیں بس یہ کہہ کہ میں اپنے کمرے میں آکے میں نے فون کیا جنرل کرامت کو وہ کہیں ریسیپشن میں تھے یو اے کی ریسیپشن پر وہاں پکڑا میں نے ان کو تو میں نے ان کو کہا وہ بڑے کوشس تھے کیونکہ وہاں پبلک تھی لائن بھی پبلک تھی تو وہ بات نہیں زیادہ کر رہے تھے مگر میں نے ان کو اپنا میسج دے دیا میں نے کہا میں پرائم منسٹر کے کہنے پر آپ سے بات کر رہا ہوں آپ تیاری شروع کر دیں اور ہم کل واپس آ رہے ہیں بس یہ میں نے ان کو بتا دیا تیاری شروع کر دیں تو یہ کر کے اگلے دن اور ساتھ ہی میں نے فرنواز شریف کو کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ مشاہد وغیرہ لوگ ہیں ان کو کسی کو بھی آپ کہیں میڈیا بہت ہوگا ابھی جب نکلیں گے ہم باہر صبح تو آپ ان کو خاموش کر دیجئے صرف میں بات کروں گا کوئی اور اپنی بات کرے گا وہ ہی ہوا صبح اترے تو انٹرنیشنل میڈیا کوئی سمٹ کیلئے آیا ہوا تھا تو ان سب نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو میں نے ایک فکرے میں جواب دیا کہ ہم سوچ کے بات کریں گے جو بھی ہوگی اپنے مفاد کے مطابق کریں گے بس ایک فکرے میں میں نے بات کی ہم واپس آ گئے تو واپس آنے کے بعد اور یہ تھا وہاں میں نے نواز شریف کے جو ٹیلی فون تھے وہ بند کروا دیئے تھے کہ کہیں مجھے ڈر تھا کلنٹن کا فون یہاں آ جائے گا لیکن وہ خیر وہاں نہیں آیا لیکن جب اسلامباد پہنچے تو مجھے ٹومس پکرنگ جو ہوتا تھا انڈر سیکٹری او سٹیٹ اس کا میسیج آ گیا پورا لکھا ہوا ایک لیٹر کہ یہ بڑی مسیبت انڈیا نے ڈال دیا ہے تو امید ہے کہ آپ ایسی غلطی نہیں کریں گے تو اسی بالکل بھی نہ کریں آپ اس کو انڈیا کنگو نہ کریں تو اس قسم کا پتہ چل گیا کہ وہ اب ہم پر پریشر ڈالیں گے اور پھر پتہ چلا جی کہ وہاں سے وفد چل رہا ہے فلوریڈا سے سٹوپ ٹیلبرٹ اور دوسرا جنرل زینی ہوتا تھا ان کا جو سینٹ کامپ کمانڈر وہ یہ سب لوگ تو میں نے ان کو منع کر دیا میں نے کہا کہ جب تک میں ابھی ہم بیزی ہیں میں نے کیبنٹ کی میٹنگ ہم نے کروانی ہے ہم دیسیجن میکنگ انسٹوشنز ہیں اس میں مصروف ہیں سوری آپ روک جائیں انہوں نے جہانگیر قرامت کو ٹیلی فون کیا کہ یہ فورن سیکٹری نے ہمیں روک دیا ہے آپ ہمیں تو میں نے جہانگیر قرامت کو کہا کہ کسی وجہ سے روکا ہے میں نے کہ جب تک ہم اپنا فیصلہ نہ کر لیں کیبنٹ کی میٹنگ نہ کر لیں اس سے پہلے میں کسی سے نہیں بات کرنا چاہتا تو جہانگیر قرامت نے کہا بلکل درست ہے تو ان کو روک دیا گیا تو وہ پھر پندرہ کی صبح کو آئے بجائے تیرہ کو آنے کے نا پندرہ کی صبح کو آئے صبح کو آتے ہی پھر ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں وہی تھا کہ آپ مت کریں انڈیا بہت گندہ بچہ ہے تم گندے بچے مت ملو تو ان کو کوئی کمیٹمنٹ نہیں کی ہم نے نہ ہم کہتے تھے کہ نہیں ہنسی تھی ٹیسٹ کرنے نے نواز شریف کو بھی ہم ٹاکنگ پوائنٹس ایسے بنا کے دے دیئے تھے جس میں کسی کے ساتھ نہ جھگڑا ہم جلدی میں نہیں ہیں ہم دیکھیں گے ہمارے اپنے مفاتلی ہیں اور ہم نے چونکہ خط لکھا تھا ایک مہینہ پہلے نواز شریف کی طرف سے جی ایٹ کے ہیڈز آف سٹیٹ کو جو جتنے بھی ترقی آفتہ ملک ہیں نا ان کے کہ انڈیا جو ہے واجپائی نے آنے کے فوراں بعد اپنی نیوکلرائزیشن کا ڈکلائر کر دیا تو اس وجہ سے ہمارے لیے خطرہ ہے آپ روک لیں ورنہ بہت مصیبت پڑ جائے گی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو اس طرح ہم نے پھر سترہ دن لگائے اس طرح ہم نے چائنا گیا اس میں ڈکٹر قدیر صاحب بھی اپنا کہتے ہیں کہ خاص طور پر سارے کے سارے جو تھے وہ بلکل بیٹھ گئے میں بتاتا ہوں ڈی سی سی میں ڈکٹر ایکیو خان تھے میں بتاتا ہوں کہ گوھر یوب اور میں تھا انور زہد تھے جو پرنس پر سیکٹری تھے اور باقی ڈکٹر قدیر تھے اس وقت ڈکٹر شفاق نہیں تھے وہ اپنا تھے جو سمر مبارک بند تھے لیکن وہ بعد میں آ گئے تھے پر پی ایسی تو خیتھائی اس مقصد کے لیے وہ پورا مکمل طور پر اس حق میں تھے تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی ڈی سی سی کی میٹنگ ہوئی کیابینٹ میں وہ اسی حق میں تھی کہ ہم نے انڈیا کا بھرپور جواب دینا ہے اور وہ ہم نے ظاہر ہے کہ ہم ہی سب چیز اس مینج کر رہے تھے اور نواز شریف کو ہر سٹیج پر میں نے کہہ دیا تھا کہ ہسٹری میں آپ کی جگہ بن رہی اور بن گئی بند تو گئی فیصلہ تو اسی کا ہوا نا جب پرائم منسٹر جو ہوتا ہے ہم تو پرزے ہوتے ہیں ہم جو ہوتے ہیں بیوروکریٹس تب ہی میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ میری وجہ نہ رہا ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جہاں تینوں سرورسل چیفز کہتے تھے کہ ہمارے لیے بہت پریشنی پھر بتاتا ہوں ستائیس مائی کو میں دفتر میں بیٹھا تھا تو مجھے جی ایچ کی اسے فون آتا ہے جنرل توقیر زیا کا ڈی جی آپریشن تھا ملٹری آپریشن کرکٹ والے ہاں تو کہ سر ابھی ہمیں انٹیلیجنس کی رپورٹ ملی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل ہماری نیوکلر انسٹالیشنز پر حملہ کرنے والے ہیں اور تو میں نے کہا اچھا تو بڑی کہتا ہے کہ جی اب آپ کچھ کریں میں نے کہا مطلب کیا ہم ملٹری کوئی راکٹ شاکٹ تمہارے پاس ہے نہیں تو ہم کیا کریں کہتے ہیں جی ڈیپلومیٹکلی میں نے کہا ہاں وہ ٹھیک ہے تو میں نے پھر اس کے فون کو بند کرنے کے بعد then I woke up the world میں بارہ بجے اس بارہ بجے مجھے کال آئی تھی ہے تو بارہ بجے میں نے کوئی فورن انڈین ہائی کمیشنر کو فورن آفیس بلایا رات کے بارہ بجے اور اس کو میں نے کہا کہ یہ ہمیں اطلاع آئی ہے اور اگر اس بات میں کوئی درستگی ہے تو پلیز جا اپنی حکومت کو کہہ دو کہ پھر you should be ready for consequences of unimaginable magnitude یعنی میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اور تو وہ چلا گیا اس کے بعد پھر میں نے چائنیز انبیسٹر کو بلایا وہ بچارا رات ایک بجے ڈیڑھ بجے اس نے سوچا وہ اسی طرح سلیپنگ سوٹ میں آ گیا تو اس کو پھر میں نے کہا کہ یہ ہمیں اطلاع ملی ہے تو آپ کے ہمیں نوٹس میں لانا ضروری ہے لیکن میں نے اس کو یہ کہا کہ نیتن یہو آپ کے بیجنگ میں اس وقت سویا ہوا ہے وہ وزٹ کر رہا تھا مجھے یہ پتا تھا یہ سب چیزیں چونکہ ہمیں انٹیلیجنس ریپورٹ کے ذریعے ہر چیز پتا ہوتی ہے اور انٹیلیجنس ہماری اپنی نہیں ہوتی انٹیلیجنس آئیس آئی ہوتی ہے ہماری تب ہی لوگوں کو ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا آئیس آئی کا بڑا رول اچھا ہوتا ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک غلط رول جو تھا وہ بھٹو نے آئیس آئی کے حوالے کیا اصل چیز وہ غلط تھی تو وہ ادروائز تو اس کے آئیس آئی کی انٹیلیجنس کے بغیر تو فورن آفس نہ کر رہا ہے تو اس طرح میں نے اس کو کہا کہ نیتن یہو کو جگاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا ہے اس میں کوئی سچ ہے اس کے بعد میں نے امریکن ایمیسٹر کو بلایا اس کو بھی کہا یہی میسیجز کو دیا اور پھر ریشیان کو ان چار کو میں نے بلایا اور میں نے بریٹش والے کو تو میں جس طرح نیرو نے بریٹش کو کہ یہ طاقت ہی نہیں ہے طاقت ہی نہیں تھا تو میں نے نہیں بلایا اس کے بعد میں نے البتہ سیکرٹی جنرل کو فینان کو فون کیا وہاں اقبال رضا تھے اس کا جو چیف آف سٹاف تھا اس کو میں نے کہا کہ یہ حالت ہے اور آپ سیکرٹی جنرل کے نوٹس میں لے آئے اور ہمیں پتہ کر کے دے کہ اس میں کتنی سجاقت ہے اور آپ کوئی کاروائی کریں اس کو پریمٹ کرنے کی احمد کمار ہمارا امبیسٹر ہوتا تھا اس کو میں نے کہا کہ تم ابھی سین این پہ جاؤ اور وہاں یہ کہو کہ یہ ہمیں ملی ہے کہ وہ پریمٹ کرنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے پبلک آپ چلے جائیں تو ہمیں صبح پانچ بجے تک مجھے ہر طرف سے جواب آ گیا کہ یہ غلط ہے بلکہ امریکہ نے ہمارے امبیسٹر ریاض خوکر تھا اس کی بات اسرائیلی امبیسٹر سے کروا دی واشنگٹن میں اسرائیلی امبیسٹر نے اپنے جو چیف آف سٹاف تھا آرمی کا اس کے ساتھ ریاض خوکر ہی بات کروا دی اس نے کہا absolutely there is no question ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ اسرائیلیوں نے کہا تو صبح کر کے پھر میں نے نو بجے نواز شریف کے پاس میں گیا کیونکہ اس کو نہیں وہ ایسے دس بجے نہیں ہوا تھا وہ نو بجے میٹنگ تھی وہاں اور اپنا گوھر ایوب ساتھ تھے ہمارے ہم اکٹھے گئے تو اس میٹنگ میں دراصل اصل ینگ جتنا تھا کوئی زیادہ صرف پارٹیسمنٹس ہی نہیں تھے کورس کے اور فوجی بہت اکٹھے وہ سب حیران تھے کہ سترہ دن ہو گیا اور ہم کچھ نہیں کر رہے تو وہ کہا جی do it now do it now کہ جب نہرے لگے ہاں اندر حال کے تو پھر نواز شریف دیکھنا تھا چہرہ سرخ پسینہ آ رہا تھا جلسہ بن گیا جب ہاں جب ہم نیچے اترے کافی کے لیے تو وہاں وہ کافی شاو بھی تو نہیں پی رہا تھا پانی کا گلاس نواز شریف پی رہا تھا تو میرے پاس آکے کہتے ہیں عشم شاہ صاحب تو اسی میرے نہ لیا جاؤ مجھے اپنی گاڑی میں جب بھی ان کو پرابلم ہوتا تھا تو مجھے اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھا لاتے کتنے رہا ساتھ ہی جہاں کی قرامت کھڑے تھے ان کو کہا جلسہ تو سی پیچھے آ جاؤ انہوں وہ اپنی گڑی تھے سو دو وہنوں لے کے پرائم نیسٹ صاحب اپنے دفتر لے گیا وہاں جا کے اس طرف جلل قرامت بیٹھے ہیں اور اس طرف میں بیٹھا ہوں اور یہاں پرائم نیسٹر بیٹھے ہیں جلسہ اب کیا کرنا ہے ہم نے اگزیکٹلی ان کے جو الفاظ تھے ہم نے پوری تیاری کر لی ہے جی میں چاگی میں تھا نا جو سوکت ہاں 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 ہم پوری تیاری کر لی ہے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور ہم وی آر ریڈی لیکن یہ آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ اس کے کونسیکنسز بہت یعنی وہ ہوں گے آپ قیمت بہت دینی پڑے گی یہ کہا کہ نواشری نے میری طرف کاشو شاہ صاحب میں نے کہا جی آزادی اور وقع کی کوئی قیمت نہیں ہوتی بس ایک فکرہ میں نے کہا there is no price for your independence and survival یہ تھے میں نے انگریزی میں کہا ہے اور اردو میں اس کے بعد نواشری نے کہا thank you اور ہم آ گیا اور شام کے تین بج کر سترہ منٹ پر یا جو بھی طرح تھا تکریب وقت سے پہلے ہو گیا تھا تو بس وہ ہو گیا جانا بجے پہنچ گئے تھے سب لوگ وہاں تو باقی پھر تاریخ ہے وہ پھر بعد میں تفصیل سے کوئی بات وہ باتی چیزیں تھی باقی چیزیں تر پرنومنل رہ جاتے ہیں صرف اتنا تھا کہ جو ہمیں دھمکیاں دی گئی تھی امریکہ کی جانب سے کہ ٹیسٹ کیا تو ہم سے برا انہوں نے سینکشنز رگا دی لیکن فوراں بعد میں پھر ہم نے وہ سینکشنز ویف کروانی شروع کر دی اور ہم نے جولائی تک سب کچھ کلیر کروا لیا تھا انٹرنیشنل آئے فائز کی بھی ساری کر لی تھی تو مقصد پرابلمز تو ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی جو بری بات کی وہ نواز شریف کی حکومت نے کی کہ بجائے کوئی اور انتظام کرتے انہوں نے فوراں فوراں کرنسی اکاؤنٹس فریز کر دی چیز اس پر بہت خواہد سرطاج عزیز کا بھی یہی تھا ایکچولی وہ فنانس منسٹر وہ تھا سرطاج عزیز کا بھی یہی تھا تو وہ فنانس کرتا تھا وہ شروع سے ابھی ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں کرینے سے مجھ پہ کہتا تھا کہ شاہ صاحب اسی نہیں فور کر سکتے نہ ٹیسٹ کرو تو وہی باتیں اس نے ڈی سی سے میں کہیں جو جنرل کرامت کر رہے تھے تو اس قسم کی سوچ تھی کہ ٹیسٹ نہ کرو تو اگر ہم ٹیسٹ نہ کرتے تو آج ہم آزاد نہ ہوتے ہم نپال بھٹان کے براہ یہ تو خر کمال سٹوری ہے اس میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا اپنا ایک ورڈجن ہے نہیں جی وہ تو ایک میں بتا دوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جس نے بھی پاکستان کے لیے اچھا کام کیا ہے نا اس کو ہم نے ریوارڈ نہیں دیا ریوارڈ دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کو عزت ہوتی ہے خیر لوگوں کے دلوں میں عزت ہے ڈاکٹر ایک ہو کیں قطع نظر اس کے کہ مشرف نے کتنا غلط کام کیا تھا ایون جو جارج ٹیننٹ تھا جو سی آئی اے کا چیف وہ پیٹھا ہے اس نے کہا قدیر کو اتنا بڑا کمپلیمنٹ دیا کہتا ہے جو اس نے کیا وہ موجزے سے کم نہیں تھا تھرڈ ایک اوری جو منشن تھی نیوکلر انرچمنٹ کی جو بات کی تھی تو مقصد ہے اور جارج ٹیننٹ تو سی آئی اے کا سب سے لانگس ٹینیور جائے اس کا ہے میڈل اس کو دیتے ہیں اور ہم نے کس طرح اس کو کیا لیکن بخیر نیوکلر اس طرح اس کے فورن بات جیسے نیوکلر ہوتا ہے تھوڑا ایک سے کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی سیٹریشن مر جاتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے ہاں کراسیب ہے لیکن اس طرح کارگل بھی ہو جاتا ہے اور مشرف آ جاتا ہے جہاں گی کرامت چلے جاتے ہیں اور وہ بھی بڑے انسیرمونس لی چلے جاتے ہیں بلکل اور وہ بڑا مشرف اچانک آتے ہیں مشرف کارگل کر دیتے ہیں ایسے ہیں کارگل کے بعد تو آپ سوائے بات ہے اصل تو کارگل تو ہو گیا فورن ہی نیوکلر کے بعد ہی آ جاتا ہے فورن ہو گیا تھا بریفنگ میں آپ آتے تھے کبھی جو کارگل کے بارے میں ہوتی تھی نہیں سب کچھ اچھا اچھا اب آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ اس وقت کارگل کے وقت جو کور کمانڈر سے وہ مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ سر کیا ہو رہا ہے وہ پہاڑوں پہ ہمیں بھی بتائیں یعنی سوائے جنرل مشرف کے اور جنرل جنرل عزیز جاوید حسن اوپر جو ہوتا پہاڑوں کے اور محمود جو ٹین کورک تھے جنرل محمود تو اس کے علاوہ کوئی لوگوں کو نہیں کانفیڈنس میں لیا گیا تھا آپ کے ائر چیف نیول چیف کو نہیں پتا تھا وہ تو ان کو نہیں پتا تھا یہ لڑائی ایک جگڑہ گیارہ تیرہ جون کو یہاں لاہور میں ہوا تھا ایرمال بخاری نے مشرف کو کہا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا مشن کیا تھا تم نے تو ہمیں بھی نہیں کانفیڈنس میں لیا تو کیا کر رہے ہیں جنرل محمود کہتے ہیں کہ اس طرح انڈیا کا برجیش مشرا آ گیا تھا دو دفعہ وہ مجھے پتا ہے وہ آفر اس نے کر دی تھی کشمیر کے اوپر اور پھر وہ جو چائنا میں جو گفتگو پکڑی گئی ہے پرویز مشرق کی اور نواز شریف کی تو وہ گفتگو جو ہے یہ کارگل کے بارے میں میں اگر تھوڑا سا بریف آپ کو کر دوں کہ اخباروں سے پتہ لگ رہا تھا کہ جی کارگل میں گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اور نہ پرائم منسٹر کو پتا تھا نہ ہمیں پتا تھا مشرف جو کہتا ہے کہ نہیں نواز شریف کو اس نے بریف کر دیا تھا اب نواز شریف تو ظاہر ہے کہ اس کا ورشن ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوا ہوگا کہ آپ نہیں ہوں گا نہیں وہ ہر جی ایچ کیو کی ہر میٹنگ میں ہوں گا اسی کو جنرل مشرف کہتا ہے کہ میں نے وہاں اس کو بتایا تھا وہی بات پڑی ہے نا کہ وہ کیل میں کوئی کیل جگہ ہے کشمیر میں جی جہاں وہ پرستال رہی اس کو پیش کر رہے ہیں بس اس جگہ نواز شریف کو صبح سات بجے بلا کے یہ کہا گیا تھا کہ ہماری آرٹلری کی کمیونکیشن پرابلمز ہو رہے ہیں یہاں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اب ہماری نیلم ویلی کی جو کمیونکیشن لائن ہے وہ انڈر تھریٹ ہے تو اس وجہ سے وہ جب نواز شریف لوگ کہتے ہیں بلکہ کچھ کتابوں بھی ہے یہ سمجھا کہ فوج چاہتی ہے کہ سڑکاں بنا دیو سو اس نے سڑک بنا دیو اس کو یہ نہیں سمجھایا کہ وہ کارگل کا بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ کاروائی کی ہے اور آئیے ہم اس کو کر رہے ہیں تو اس کے نوٹس میں لائے تھا وہ سوچے کہہ رہے ہیں کہ سڑک بنا دیو تو انہیں سڑک بنا دیو تھے یہ ایسے ہوا ہے اس کے بعد یہ فروری کی بات ہے مارچ میں تیارہ بارہ مارچ کو ایک آئیس آئی کے یہاں اسلامباد میں میٹنگ ہوئی تھی لیکن اس میں یہ کچھ خاص ڈسکشن نہیں ہوئی اور نواز شریف بھی تشنگی کے ساتھ رہتا تھا اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور فوج کے جو تین چار بندے تھے تو وہ کوئی پوری طرح اوپن اپ نہیں ہو رہے تھے بلاخر ایک بریفنگ پھر ہوئی سترہ مئی کو جو یہ اوجری کیمپ ہے جہاں پہ اسلامباد میں یہاں وہ بنا لیا اور انہوں نے اس کو جگہ پہ جو ہے تو وہاں پہ پوری بڑی لمبی تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس میں قصہ مختصر یہ کہا گیا کہ ہم نے اب وہ چوٹیاں جو پاکستان کا حصہ ہوتی تھی تھی واقعی انڈیا نے ہم سے چھین لی تھی بدقسمتی تو یہی ہے نا سیاہ چین اور دونوں سیاہ چین اور دونوں سیاہ چین ایٹی فور میں چھین یہ بہت پہلے چھین لی تھی تو چھین لی تھی اور اب ہم نے قابو کر لی ہیں تو ظاہر ہے کہ میں تو ہر اس چیز کا سپورٹر ہوتا ہوں جو حق اور انصاف پر ممنی ہو تو یہ حق اور انصاف کی بات تھی کہ انڈیا نے ہم سے وہ چھین ہی تھی اب ان سے چھیننا ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہماری فوج میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے لے لیا تو میں نے اس کی سپورٹ کی برابر اس کے بعد بھی یعنی اس میٹنگ میں بھی اس کے بعد بھی برابر اس قبل کے ذکر بھی ہوا جنرل عزیز اور مشرف کی گفتگو میں کہ شمشاد جو ہے وہ برابر جاتا ہوا ہے جنرل عزیز اور مشرف کی گفتگو ٹیپ تھی جو چائنہ میں مشرف تھی اور پکڑی گئی تھی تو اس نے ایک فگرہ جنرل محمود نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پنڈی تو ٹھیک ہے لیکن اسلام والے والے جو ہیں ان کی ٹانگیں کامپ رہی ہیں تو یہ ٹانگیں کامپنے کا زمانہ اسی زمانے سے چلا رہا ہے یہی ہے اسلامباد والے پتہ ہے نا آپ کو سارا کون لوگ ہیں تو وہ کامپنے یعنی یہ تو نواز شریف اور انس کی فیملی والے یعنی یہ جو سیاستدان تھے وہ سب بھی ایک ہی سورت اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ سارا ہو گیا بوفرز تو آگے یہ وہ صورت کرائیسس بن گیا ختم ہونے لگا تو عبدہ حسین کہتی ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نواز شریف سے کہ آپ جا رہے ہو تو آپ آرمی چیف کو ساتھ لے کے جاؤں جب بل کلنٹن سے ملاقات میں فیملی کے ساتھ گئے ہیں جس کے اوپر بل کلنٹن نے ایک جگہ کوٹ کیا ہے اپنا کہ اس کو اندازت تھا کہ فوج جو ہے نواز شریف کو اتار دے گی اور مجھے کچھ بچا لیں ہاں تو کہتا ہے کہ میں اعنیر میرے کمٹمنٹ اور میں نے اس کو بچایا ہے تو یہ دیکھیں میں عبدہ حسین نہ نیوکلئر میں کہیں فگر آؤٹ ہوتی ہے نہیں نواز شریف کو مشورہ دینے والے مشورہ دینے والے دیا ہوگا لیکن آرمی چیف جائے نہیں سکتا تو وہاں جہا رہے ہزار بات ہیں پریزنٹ پریزنٹ کی ملاقات ہاں وہ اس پر سوال نہیں پیدا ہوتا تو اصل میں بتا دی تو سارا کے بڑا کلیر ہے ہر چیز کہ جب یہ حالات خراب ہو رہے تھے تو مشرف نے اور ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ کوئی آپ راستہ دیا اٹھا اور پھر ہم سرطاج کے گھر پر بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کس طرح کرنا ہے کیونکہ باڈی بیکز آنے شروع ہو گئے تھے ہمارے بات یہاں ہوتی ہے کہ میں خود اتنا سپورٹر تھا اس سارے آپریشن کا جب میں نے دیکھا کہ ینگ افسروں کی باڈیز آ رہی ہیں وہاں سے اور نہ کوئی بلکہ ریٹریو نہیں ہو رہی تھی یہ کنر شیر خان بات یہ ہے کہ انہوں نے بلتیوں کو وہاں بھیجوا دیا نہ اس کو ان کو کوئی خوراک دی نہ کوئی آرٹیلری کور پروائیڈ کیا انڈیا نے بھول کے رکھ دیا تو وہ جب اس قسم کی سیچویشن پیدا ہوئی تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا میں نے کہا کہ جی وی ہیف ٹو ری وزیٹ the whole thing یہ میں آپ آج سے ذکر کر رہا ہوں آپ سے اور اس دوران میں پھر ساتھ ہی جو سرطاج جیز کو ہم نے بھیجا انڈیا بھیجا آئی در ادھر بھیجا تو سب طرف سے یہی فگر سے بلکہ چائنہ لے کے گئے ہم نواز شریف کو جب وہاں تو پرائم منسٹر نے چائنہ کے نے کہا کہ آپ نے پہلے تو غلطی بہت یہ کی تھی اور بہتر یہ ہے کہ آپ بائی لیٹری ختم کر لیں تیسری طاقت کوئی نہ انوالو کریں یہ چائنہ کا مشورہ تھا اور میں شروع سے یہی کر رہا تھا بلکہ ہوا یہی تھا کہ گیارہ بارہ جون کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں میں تھا اور نواز شریف فارم منسٹر اور تینوں سلسل چیف تھے تینوں تو گورنر ہاؤس میں وہاں بخاری نے جب مشرف کو چیلنج کیا کہ بھی میں تو یہاں نہیں تھا اس وقت تم نے یہ کیا کیا اور ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی آپریشن کرتے ہیں تو اس کا مشن ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ تو وہ جواب نہ دے سکا بخاری کون ایڈبرل بخاری اچھا ایڈبرل بخاری اچھا تو تم بتاؤ کہ یہ کونٹ آنسر مشرف نہیں آن سکتا تو پس پھر ایموشنل ہو گئے نا وہ لڑائی شروع ہو گئی تو نواز شریف نے بیچ پچھ آج کرا کے میٹنگ برخواست کر دی میٹنگ جب ختم ہوتی ہے انپلیزنٹلی تو ہم سب باہر نکلتے ہیں تو نواز شریف نے حسب معمول مجھے کہا شوشاہ صاحب تسی میرے نہ لاؤ جاؤ وہ پھر ہمیشہ مجھے اپنی گاڑی بھی بٹھا لیتے تھے تو جب میں بیٹھا سر تاج عزیز بھی بیٹھے تو میں نے دیکھا وہ تو اپنے جاتی عمرہ کی طرف شروع ہو گیا رائیونٹ کی طرف تو میں نے راستے میں کہا میں نے کہا تاڑی واج پائنل گل کرانگا تے میں ایتھویں تاڑا جاز لے کے جاننا اسلام بار تے تاڑی واج پائنل گل کرانگے اسی بائیلٹلی انہوں حل کرانگے انہوں نے مجھے اتارا وہاں سے میں واپس ائرپورٹ آیا اور میرا خیال ہے سر تاج بھی ورخصات ہی آگیا تھا تو ہم واپس آکے میں نے پھر وہاں نائک اور برجیش مشرہ نہیں وہ آرکے مشرہ جو تھا آرکے مشرہ جی وہ اسی وقت آیا نا تو وہ پھر باج پائی کے ایجنٹ کے طور ریپرزنٹیف کے طور پر وہ یہاں دو دن دن کے بعد آ گیا اور ہماری نواز شریف کے گھر پہ پاقیدہ صبح کو میٹنگ ہوتی تھی تو اس کے ساتھ ایک بندہ فورن آفس کا تھا اور ہم نے پاقیدہ اینڈ اف دو ویک وی پرپیرڈ این ایگریمنٹ ہم نے بائیلیکٹرلی ایک ایگریمنٹ نگوشیئٹ کر لیا فور پوائنٹ اور جس میں یہ تھا کہ ہم ویڈرال ہوگی اور ساتھ ہی لاہور پروسس ریزیوم کر دیں گی اور جو ایجنڈا ہے ہمارا اس پہ آگے بڑھے گی تو واج پائی کا جو ایگریمنٹ جو آٹھ نکاتی کمپوزٹ ڈالاؤگ کمپوزٹ ڈالاؤگ بھی میں نے ہی نگوشیئٹ کیا تھا انسیڈنٹلی میں بتا دوں کہ وہ مارچ نائنٹی سیون میں آئی نگوشیئٹ ایگریمنٹ میں نے فائنلائز کر کے سائن کیا وہ جو بس میں آتا وہ سارا اچھا وہ تو نائنٹی نائن میں آتا نائنٹی نائن میں آتا لیکن وہ کمپوزٹ ڈال پہلے شروع ہو چکا پہلے کر چکے اسی کا اس کا آؤٹ کم یہ تھا اچھا تو اب پھر میں نے یہ کیا کہ جب وہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہم نے ایک کوریوگرافی بنائی کیونکہ چائنا جا رہے تھے ہم ساتھ آٹھ دن کے بعد تو جاتے ہوئے ہم نے ایک میسج وزرداری کو دینا تھا سوری زرداری آزے زرداری پتہ نہیں کیوں آجند ہے میرے سب ابھی آئے گا ابھی اس کا ذکر کرے گا ایسا تھا کہ میسج واجبائی کو دینا تھا جہاز سے گوڈ ویل میسج ہم دیتے ہیں جب بھی کسی مرک سے گوڈ ویل میسج دائے گا اس کے جواب میں واجبائی نواز شریف کو کہے گا کہ واپسی پہ آپ آئیے اور ہمیں آپ کی مذبانی کرنے کا شرف حاصل ہو تو وہاں پھر ہم یہ ایگریمنٹ سائن کریں گے یہ فیصلہ ہم نے کر لیا تھا اور صرف سب ڈاکومنٹ ہو گیا ایگریمنٹ فائنلائز ہو گیا ہمارا میسج فائنلائز ہو گیا جو واجبائی کا لیٹر میسج آنا تھا وہ مشرا نے کہا کہ جی وہ واجبائی چلا گیا ہے بمبے اس سے میں کلیر کروا کے آپ کو فیکس کر دوں گا آپ کے جانے سے پہلے رات کو ہم نے گیارہ وز چلنا تھا لاہور سے تو میں آگیا لاہور اور پہلی دفعہ میں ان کے گھر گیا نواز شریف کے مارڈل ٹون میں وہاں بیٹھ کے میں نے اس فیکس کا انتظار کیا جو مشرا نے مجھے گیج لی تھی اور اس نے پورے گیارہ بجے مجھے فیکس آ گیا جب میں نے پڑا نائک بھی تھا وہاں نواز شریف کے گھر تو جب میں نے دیکھا وہ تو ٹیکسٹ ہی بدل گیا تھا جو ہم نے بنایا تھا اس میں وہی شرط کہ آپ نے اگریشن کیا ہے پہلے اگریشن ختم کریں وہ ٹون ہی بدل گئی تو مجھے بھی غصہ آیا اور میں نے نواز شریف کو کہا کہ سر اب ہم وہ سارا سیناریو ختم ہو گیا اس نے دیکھا وہ نائک بھی غصے ہونے نے شروع گیا کسی کو بھی نہیں پتا تھا میں خود حیران تھا کہ یہ کیوں انڈیا نے یوٹرن لے لیا کیوں بدل گیا تو بعد میں پتا چل گیا وہ ٹیپ پکڑی گئی تھی نہیں وہ نہیں اصل چیز ہے کہ آپ کے اپنے بندوں نے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ ہم بائلیٹلی تہہ کر رہے ہیں آپ کے اپنے بندے جو دو تھے وہاں ایک سرطاج عزیز تھا اور ایک فاطمی تھا انہوں نے کیونکہ یہ بڑے وہ تھے نا جی جی یہ تو ان کے فاطمی بی ڈڈالی آئی از خیر صاحبت فاطمی تو فورن سرورس کا بندہ تھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا یہ جب آئیں کہ وہ فاطمی کہتا اب کیریئر پتا چلتے لے کہ امریکہ تو أچھا بہرحال وہ یہ ہوا کہ انہوں نے امریکہ کو بتا دیا کہ ہم نے بائلیٹلی کر لیا کلنٹر نے واج پائی کو کہا تیری کیا مجال یا کسی کیا مجال کہ یہ بات تم لوگ بائلیٹلی کرو گے میں کرواؤں گا کیونکہ کلنٹن کا اپنا وہ مونکہ کا کرائسس چل رہا تھا اس کو اس سے بہتر کونسا موقع ملتا تو کلنٹن نے راج واج پائی کو منع کر دیا کہ تم نے بائی لیٹر نہیں تو میں ادھر کرواؤں گا نواز شریف کو بولا دی اس دوران جنرل مشرف نے جنرل زینی کو کہا کہ ساڑھی جان چڑھاؤ کلنٹن نے کو وچ انٹروین کرے یہ جنرل مشرف نے زینی کو جنرل زینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے مشرف نے کہا کہ کلنٹن کو کہو بیشت میں پڑے تو ہمیں ہماری جان یعنی آپ دیکھئے کہ ہم وہاں ہماری اس کی ایک چھوٹا تھا ہمارا ایکشن دنیا میں زلی لڑھو تو وہی آرمی چیف جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ انٹروین کریں تو میں تو جب چائنہ سے ہم واپس آئے تو میں تو اسلامباد چلا گیا یہ نواز شریف لاہورہ آگیا تین جولائی کو تو مجھے تو رات کے دفتر میں میں تو رات لیٹ بیٹھتا تھا تو میں نو بجے بیٹھا تھا تو مجھے فون آیا نواز شریف کا دفتر میں کہ شاہ صدی اللہ علی راتی گیارہ بجے امریکہ جا رہا ہے میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ جلے جائیں گے تین جولائی کو وہ جو کلنٹن والی میٹنگ کا میں کہہ رہا ہوں نا تو اس نے بجایا مجھے نواز شریف نے بتایا کہ جی امریکہ جا رہا ہے اور تو اسی مشرف نے کہا دیو کہ وہ چکلالہ آ جائے تو خیر میں نے وہ مشرف تھا کہیں پہاڑوں آڑوں پہ گیا ہوا تو میں نے اس کو ٹریس کر کے اس کو میسج دے دیا کہ آپ چکلالہ ہیں ہم جا رہے ہیں گیارہ بجے تو میں اسی طرح گھر سے اپنی شروانی منگوائی کپڑے منگوائے اور پھر میں چکلالہ چلا گیا گیارہ بجے ہماری میٹنگ ہوئی وہاں مشرف بھی تھا جلے افتخار تھا تو ساری بقیادہ کر کے ہم نے فیصلہ کیا کہ بھی کیا کرنا ہے اور فیصلہ یہی تھا کہ ہم نے ویڈڈاو کرنا ہے اور مطلب ہے کہ جو بھی جو زلت ہندی ہے بس وہ کرنی ہے بس ساری آرپیٹریشن کی وہ زلت والا مقام آ گیا تھا ایک ایسا چیز جو میں سوچ رہا تھا کہ ہماری ساری چوٹیاں ہمیں واپس آ جائیں گی وہ واپس آنے کی وجہ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا سب کچھ عزت لکھا کے دیا پیر کور نہیں ہے آپ کا تو بھارے وہاں پھر وہ گئے تو میں نے پھر راستے بھی بیٹھ کے اس وقتی مجھے اس وقت بخار تھا یہ بھی میں بتا دوں اب تک یاد ہے تو میں نے پہات سے لکھے چیزیں پوائنٹس بنائے کہ وہاں نتیجہ کیا نکلنے یہ پہلے ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں وہ جو کیا ہوتے ہیں جو پہاڑوں پر جاتے ہیں جو سمان اٹھا کے ان کو کیا کہتے ہیں شرپاز تو ہم اپنے آپ کو شرپاز کہتے ہیں ہم لوگ جو ہوتے ہیں کہ کوئی بھی سمٹ ہو نا جب اس سے پہلے ہر چیز ہم تیاری کرتے ہیں کہ جو کچھ نتیجہ نکلنے ہوتے وہ ہر چیز درافٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے لیول پر ہی دوسروں سے بات کر کے فائنل ایگریمنٹ بھی بنا لیتے ہیں تو ابھی جہاز پہ بیٹھ کے تو ابھی تو کوئی رابطہ نہیں امریکنہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میٹنگ کیسے ہو رہی ہے تو نواشری بتا نہیں رہا تھا تو خیر وہ پھر چلے گئے وہاں وہاں جا کے میں نے ٹائپ وائی پوائنٹ اپنے جو تھے وہ کروا کے نواشریف کے اپنے پاس ہی رکھے تھے اندر گئے میٹنگ میں تو ایک چیز یہ ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے یہ کہ میں نہیں کہہ رہا یہ جو بروس رائیڈل ہے وہ اور سٹوپٹ آلبرٹ دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اس میٹنگ سے بلیر ہاؤس میں میٹنگ تھی اول میں نہیں اچھا نہیں میٹنگ اول میں تھی ٹھرائے ہمیں بلیر ہاؤس بلیر ہاؤس وہی پہ ہے وائٹ ہاؤس کا گیسٹ ہاؤس ہے تو وہاں پھر میٹنگ جب ہونی تھی کہ اس سے پہلے نواشریف کو ہم نے مشورے جو دیئے تھی اس پہ یہ کہا تھا کہ جب تم نے یہ پوائنٹ نواشریف کے ساتھ رگڑنا ہے میک شور شمشاد is not in the ear shot کہ وہ وہاں نہ ہو میرا نام لے کے یہ اس کتابوں میں ذکر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا مجھے بھی نہیں پتا تھا میں نے تو کتابوں میں دیکھا شمشاد is not there پھر دیکھئے کونسا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری فوج نے نیوکلیر ہتھیار جو ہیں وہ ڈپلائی کر دیئے ہوئے ہیں اندازہ کر رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ ابھی ڈپلائی ہم نہیں کر رہے ہیں اچھا انہوں نے وہ سارے سیدھے کر لیئے یہ سب جھوٹ تھا یہ جھوٹ تھا مطلب ہے ابھی پتا نہیں میرا نہیں خیال کہ ڈپلائی کی ہے لیکن اس نے اس کو پریشر میں لانے کے لئے یہ کہنے کے لئے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری فوج نے یہ ہتھیار ڈپلائی کر دیئے ہوئے ہیں اس کو ذہنی طور پر پریشر میں لانے لی ہوا یہی کہ جب میٹنگ شروع ہوتی ہے پریلیمریریز جو ہوتی ہیں پلیزنٹریز جن کو کہا جاتا ہے ختم ہوئیں تو کلنٹن نے کہا کہ ناو لیٹس ہے وان آن وان اس میں تو اس میں کون تھا آپ کی طرف سے نہیں میں وہی کہتا ہوں جب وان آن ہو تھا اس میں نہیں سر تاج عزیز صاحب نہیں نہیں وہ جو نوٹس لے رہا تھا وہ آپ تھے یا کوئی اور میں تھا میں ہی ہوتا لیکن میں بتاتا ہوں نا کہ وہ نوٹس لے نوٹس چھوڑا نہیں کیونکہ اس کا بروس رائیڈل بیٹھا رہا سب اٹھ گئے بروس رائیڈل بیٹھا رہا تھا سر تاج عزیز ہر بندہ اٹھ گیا تو میں بھی بیٹھا رہا کلنٹن نے تو کہا دیا نا وان آن وان میں تو بیٹھا رہا کیونکہ ہم نے نوٹس لے تو کلنٹن نے میری طرف دیکھا اور پھر نوازشری کے پرائم نیسٹ کو کہا کہ میں سمجھ گیا کہ چاہتا ہے کہ میں نے کہا سر میں نوٹس بروس رائیڈل بیٹھا رہا تھا تو وہ اس کو مشورہ دیا گیا تھا کلنٹن کو کہ کیونکہ شمشاد بول پڑے گا اگر جب تم یہ بات کہو گے کہ یہ تھے غلط غلط ہے کیونکہ ایک دفعہ پہلے یہ ہوا تھا کہ وہ نورتھ کوریا کی کوئی بات کی تھی جس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ غلط کر رہا ہے تم بات آپ کی راجپوتی وہ آگے تھے نا اور وانت بات کرتے ہیں تو بات وہ تھی اور وہ بلکہ اس کا یہ ہوا تھا وہ میٹنگ وہ دسمبر نائنٹی ایٹ میں ہوئی تھی میٹنگ یہ جو ہم کارگل کی بات کر رہے ہیں یہ جولائی نائنٹی نائن میں ہوئی ہے وہ دسمبر نائنٹی ایٹ میں یہ ہوا تھا کہ جب ہم جا رہے تھے یہ نیوکلیر ٹیسٹوں کے بعد جس کا میں نے ذکر کیا کہ کلنٹن نے انوائٹ کیا نواز شریف کو اور جب ہم وہاں پہنچے صبح کو تو انفارمالی ابھی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے کلنٹن نے نواز شریف پرائم منسٹر جو تم نے کیا ہے داری بات ہے پبلک امریکہ کی پبلک اور پاکستان کے بات پرک تو کوئی نہیں یعنی یہ ایک عزت کی بات ہے نواز شریف کے لیے جب پرائم منسٹر کو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے یہ بات کہی تو اس کے بعد جب ہاں جہاز میں جب جا رہے تھے میں نواز شریف کو نوٹس اس کو میں رٹہ دلواتا تھا پورے نوٹ پڑھاتا تھا جہاز کے اندر تو جب میں کر رہا تھا تو میرے پاس شباز شریف آیا جہاز کے اندر کہ سیکھر صاحب ایک منٹ گال سننا تو مجھے بلا کے کہاں ہے کہ سیٹان کینیاں ہوں گی ہیں اوہر لافز میں میں کہاں جی پانچ جونوں دیں ہوں گی ہیں ساڑھیوں بھی پانچ جونوں گی ہیں کہنے نہیں ساڑھے بندے زیادہ نے وہ آپ بھی جانا چاندہ سی آپ بھی جانا چاندہ سی اندر سب تیرا نوکلرنل کی تعلق ہے تو چیف منسٹر ہے پنجاب کا رہا ہے آجا وہ اور اس آگڈار چودری نصار وہ سارے بندے ساتھ اٹھ ہو گیا تو نتیجہ ہوا مہکہ جی اہنیا سیٹان نہیں ہوں گیا کہاں گا اچھا امبیسٹروں کو کٹ دیو مہکہ جی امبیسٹر روے گا میں نکل جانا پا میں نے اس کو کہا تو یہ کہہ کے ہم آگئے میں نے امبیسٹر کھوکھر کو کہا کہ یار اسے لگوا دے دو تین سیٹان منہ نے رولہ پائی رکھنا وہ چھوٹا سا جگہ ہے وہ تو وہ چھوٹی سیٹیں لگوا دی اس نے کہہ کے تو نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کالی شروانیاں چٹی شلواراں پا کے جڑے نے پینگوینز او بے گیا نواز شریف تو بعد شباز شریف کے سرطاج زیز اسحاق دار چودری نصار وغیرہ وغیرہ گاٹ کے اسی دو میں ریاض ہو کر میں انڈے فاصلے تیسا سانوہ سمجھ نہیں آرہی سی کی گال ہو رہی ہے حالانکہ میں ہمیشہ نواز شریف نو پوائنٹ دیندہ سان ہر چیز دے ہر چیز دے وہ تکار ان کو انہوں میڈلین آل برائٹ دے رہی تھی کلنٹنو اس ویری نومل میڈلین آل برائٹ اس کو جائے بات پتا تھا نہیں ہوتا جو کارڈ ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے کارڈ جو ہم بھی نواز شریف کو میں دیتا تھا میں مارکر سے لکھ کے کچھ پوائنٹس میں اردو میں لکھ دیتا تھا تاکہ اس کو سمجھ آ جائے بات تو وہ نہ ہو سکا جب باتیں ہوئیں تو ہم کچھ بھی نہ فالو کر سکے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا نواز شریف کئی چیزیں کلنٹن بولتا تھا چھوٹ رہتا تھا اس میٹنگ کے بعد سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ سٹوپ ٹیلبرٹ نے میرا لنچ کیا ہوا تھا جب میں گیا تو میرے گلے بلا مجھے کہتا ہے شاہدہ ہم سو ہیپی میں کہا کی ہال ہے کیلے سو فائنلی آپ نے دیسائیڈی تو سائن سیٹی بیٹی ایسے کر کے کہتا ہے ہاں میں درستان ہوں تھے بیٹھ کے نواز شریف نواز شریف سمجھ بھی آئی جو کلنٹن نگال کی تھی نواز شریف چوپ کر کے باتھ رہا ہے وہ نے سوچا کہ یہ سوچا ہے جو چوپ کر کے باتھ رہا ہے یہ تو بہت بڑا میں کہا میں کہا کہ ایسے پیرٹی لوجسٹکس the problem see because your president had madeleine albright helping your president and my prime minister had nobody to help him i think there has been some misunderstanding کہتا نہیں نہیں شباہ شریف ہے ہونے آکھ ایتھو میں نو ملکے گیا ہے ہون درستو شباہ شریف کہتا او کہ گیا yes absolutely we have agreed to sign میں کہا ہوں شباہ شریف اے میں کیا میں کہا ہوں شباہ شریف کہتا ہوں شباہ شریف کہتا ہوں شباہ شریف میں کہا so what he is the chief minister پہنچا میں کہا so what میں کہا کہ tomorrow if hillary clinton goes and starts making commitments on behalf of president clinton you think it will make any sense اوہ دون تے وائس پریزیدن میں بھٹا رہے تھے میں صاف کیا میں کہا ڈی جی جڑا میرا سینہ میں کہا تو لکھ لے بالکل میں ریجیک کرتا ہے we have not agreed میں کہا کہ on security issues i'm your interlocutor میں کہا because i was his interlocutor he was talking to me اٹھ راؤنڈ میرے لال ہوئے نا دن دے تے انڈیا دا سی جس وانت سنگھ پاکستان دا میں سٹوپ نا سو اتھے میں ختم کروایا بلکہ نصیب زہرہ نہیں وہ تھو میں نو ایک دو سا فون کر کے پوچھا کہ سارا ہویا سی ہے تے بڑے پریشان نہیں کہ بھی توں کم خراب کر دیتا سارا بہت بڑی نیوز ہے کہ یعنی جس بکاوز ان چار لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے کی وجہ سے انمکیشن ختم ہو گیا نواز شریف اجری کر گیا ہمارا کیس جو ہے وہ ڈسٹورشن کا شکار ہو گیا یہ تھا تو خیر وہ بات ہوئی پر کارگل کا جب ہو رہا تھا تو جب وہ خالی مجھے بھی کمرے سے نکال دیا گیا تو اس کے بعد نواز شریف کچھ عرصے کے بعد زیادہ گھنٹے کے بعد باہر آیا تو مجھے کچھ پوائنٹ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں تبدیلی کرنی تھی تو میں نے کہا یہ ایسے کر کے دوبارہ میں نے اس میں کر کے کہ یہ کر لیں بس لی تو اوکے کر کے وہ جب گیا پندرہ منٹ بعد دونوں باہر آ گئے پریزیڈنٹ اور نواز شریف اس نے آتے ہی مجھے کاغذ دیا نواز شریف نے کلنٹن ساتھ تھا میں نے جب کاغذ دیکھا مجھے وہاں پھر ایک پوائنٹ غلط نظر آیا میں نے سینڈی برگر جو تھا سیکیورٹی کیا بندہ اس کو کہا کہ سینڈی یہ آئے پرابلم with this word کہتا ہے میسٹر سیکریٹری یور بوس ہز اگرید to everything کاغذ بنا پر آتا ہے so this is how اس کو ملوکہ نواز شیف کو کبھی بھی یہ کیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکل بہت خطرناک اچھا کوریا سے ہم پچھلے دنوں شروع ہوئے تھے لیکن چانک ادھر شروع ہو گیا کوریا میں آپ وہاں تھے اور ایک تو آپ نے وہ جنیجو والی سورجات تو اس کے بعد کوئی اور اہم واقعہ وہاں کا جی بلکل ایک دو واقعے ہوئے ہیں اور ایک تو واقعہ وہی جو جنیجو کے وزٹ کا تھا اس کی کنٹینویشن میں بتا دوں وہ تو ایک صرف نواز شریف والا تھا قصہ کے پریزیڈنٹ زیا نے مجھے کہا تھا کہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے اور میں نے خاص خیال رکھا اور میں نے موٹروے کا آئیڈیا دے دیا اور انہوں نے موٹروے بنوا دیا پاکستان آج دیکھئے موٹروے سے کتنا مستقید ہو رہا ہے اچھا اس وزٹ میں جنیجو کا جو انگیجمنٹس تھی ہم نے پاکستانی کمیونٹی سے میٹنگ کرائی ہوئی تھی اس کا دنر چودری شجاعت نے کیا اپنے ریسٹران چودری شجاعت وہ رننگ ریسٹران دے اچھا چودریہ میں ریسٹر ہے چودریہ نے ہانگ کانگ پہلے نہیں کتے کتے بزنس پائے نہیں سو آجا تو وہاں رات کو کھانا ہوا پھر پورا آجا اس کے بعد یہ تھا کہ جب ہم یعنی پرائیم منسٹر جنیجو کا آخری دن ایک ٹیلیویزن انٹریو تھا جو میں نے کروایا ان کے نیشنل ٹی وی پر اور وہ شام کو جو وہ کیا پرائیم ٹائم ہوتا ہے اس وقت دکھایا جانا تھا ایک گھنٹے کا انٹریو تو رات کو پرائیم منسٹر کو ہم سی آف کر کے آگیا اور بیٹھ گئے ٹیلیویزن کے سامنے کہ اب چلے گا وہ چلانا تو میں بڑا ناراض ہوا تو میں نے اسی وقت پریزیڈنٹ کوارین ٹی وی کا اس کو کیا کہ یہ کیا بات ہے کہتا ہے کہ ایکسلنسی میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے تو پھر اگلے دن آیا اس وقت تک وہ جنیجو شنیجو کا یہاں ہو چکا تھا جہاں اس نے کہا کہ ہمیں دراصل یہ اطلاع ہماری انٹیلیجنس کے ذریعے سے ڈلی سے راجیف گاندی کے دفتر سے ہمیں انٹیلیجنس وہاں سے مل گئی تھی کہ جنیجو اس کو نکال رہا ہے اسیملی توڑ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ پھر یہ ان کا بندہ کوئی نو کوئی زیادلہ پریزنٹ سیکیٹریٹر میں موجود تھا ایپسلوٹلی یہ تو ہے اور زیادلہ ہمیشہ سسپیکٹ کرتا تھا کہ جاسوس انڈیا کے بیٹھے ہوئے اور ہمارے بیوروکریسی میں ہوتے تھے بہت ہوتے تھے بلکہ ٹھیک میں بتا دوں یہ مسئلہ ہماری سسٹم جو سارا ہے اس کے اندر ہی ساری چلتی ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے اتنا بڑا وہ ہو گیا تھا اچھا اس کے بعد پھر زیادلہ ایکسیڈنٹ میں بتاتا ہوں اچھا ٹھیک زیادلہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بڑی کوریا میں بہت ان کو صدمہ ہوا کیونکہ وہ بڑے زیادلہ وہ تھے فین بہت ایڈمائرر سے زیادلہ ایڈمائرر کافی تھے اور بلکہ ان کا جو وزیر میرے پاس افسوس کرنے آیا وہ واقعیدہ آکے روتا رہا یعنی اتنا ایموشنل تھا کہ اتنے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں تو خیر وہ جب ہوا اس کے بعد ایک نئے میں گولف ہس بے معمول کھیل رہا تھا وہاں کا جو ٹریڈ منسٹر تھا منسٹر ہان وہ بعد میں جنرل اسمبلی کا پریزیڈنٹ بھی بنا تھا بڑا اچھا بلکہ پرائم منسٹر بھی بنا اور اس کے ساتھ تو وہ گولف خیر رہتے ہیں وہ اپنی ایکانومی کی باتیں بتا رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ جی ون اف دی اسپیکٹس دیٹی واس ٹرائنگ تو ہائلائٹ کہ اس سال ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ مرچ کی کراپ اتنی زبردست ہو گئی ہے سرپلس کہ کیا کیا جائے کہ ہمیں ضائع کرنا تو میں نے اس کو کہا why don't you gift some to پاکستان ایسی میں نے مزاق سے کہا کیونکہ میرے ذہن میں instantly ایک خبر چھوٹی سی میں نے جنگ اخبار میں دیکھی دی جو پچھلی ہفتے آیا تھا ہمیں بیگ سے آتے تھے اس وقت کوریا کہ پاکستان میں مرچ کی فصل تباہ ہو رہی ہے اور اس طفعہ درامت کرنی پڑ جائے گی تو میں نے یہ پڑے کی تو میں نے اس کو کہا کہ کر دو کہتا ہے تم جتنے مرضی جہاز لے آؤ میں تمہیں مفت gift کر دوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے گھر جا کے پھر شام کو میں نے میسج بجوا دیا سیکٹری کومرس کو کہ بھی اس طرح ہے مجھے آفر ہوئی ہے تو آپ اگر جہاز ایک یا دو تین بھیجنا چاہیں مجھے جواب ہی نہ آیا then I sent a cypher cypher پر ہلا دیتا ہے وہ پرائم ایسٹر کو ہی گیا وہ پرائم ایسٹر کے پاس چلے آگئے جاتا ہے جب پرائم ایسٹر جب دیکھا she almost dismiss رسلی کومرس سیکٹری وہ سعید قریشی تھی بڑا نفیس آدمی تھا جی میں جانتا ہوں ہمارے در کالج کے ہیں تو بالکل ہمارے بھی بڑے بڑے مہربان پرانے پرانے بیروکیٹ تو کہ جی وہ اس سے بڑا ناراض یہ مرچ مل رہی سی تھی توں کیوں کہتا تو میں نے وہ سیکٹری تھا پرنسپل سیکٹریز کا جو تھا مجھے اب نام نہیں یاد ہے شاہ کچھ تھا رحیم شاہ کو جیسا تو اس نے کہا کہ شمشاد ایک جہاز بھیجوا دیتے ہیں ابھی ابھی دیکھتے ہیں پھر میں نے کہا اچھا بھیجوا دو تو ایک ہفتے دس دنوں کے بعد جہاز آ گیا اور انچہ آن پورٹ پہ میں اب تک یاد ہے کہ میں خود جا کے جہاز لوڈ کروایا اور کتنا تھا جی دھائی ہزار ٹن جہاز پورا وہ چلا گیا بس بڑا خوش چلو جی پاکستان کسی کم آ گیا اس کے بعد میرا ٹرانسفر جب ہوا نائنٹی میں اگلے سال میں مارچ میں یا کب جا تھا تو راستے میں مجھے پرائم منسٹر پہ کال کرنی تھی کیونکہ میرا ایران پوسٹ ایز آر آمبیسٹر ایران میری کال ہو جاتی ہے ہر دفعہ پھر جب بھی نئی پوسٹ ٹیم کے جاتے ہیں جو ہوتی پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کو سب چاروں سے تو بینظیر بھٹو سے میٹنگ بڑی چھی رہی اس نے بتایا کہ میں آوں گی ایران میرا بزٹ تم نے کرنا ہے اور میری کہا کہ میں مشد جانا چاہوں گی تو اس نے اپنی انسٹرکشنز دی جب میں باہر آیا تو میرا نام انہوں نے چلی امبیسر رکھا چلی امبیسر میں کیوں چلی کہندے جی تُسی چلی پجھوایا تھا نہیں جہاز اس تو اسی پاتہ تھی کہندے کہندے جی وہ چلی دی خبر سی زرداری رننگ آفیس بیسمنٹ دفتر چلا رہا تھا وہ اپنا ہر فیصلہ جو گورنمنٹ کا ہوتا تھا وہ پہلے ہو کے کرتا تھا پھر پرائم منسٹر اپرور کرتی تھی ہاں اور بلکہ اس پہ تو یہ جب میں ابھی سیکرٹری جنرل تھا اس وقت بھی میں ایک بھائی آیا میریٹ میں میرا اپنا خالہ بھائی بھائی میرا نیفی اسی ہو خالہ جان ملے تو کہتا ہے کہ وہ زرداری کے ساتھ ہوں میں کی کرتے ہو کہلا میں ان کے جتنے بھی ہوتے ہیں ایجنٹ سب ان کو ہینڈل کرتا میں سمجھ گیا بات اس نے بتا دیا فرنٹ مین تھا تو وہ پھر دفتر چلا تھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ اس کی تو پلان تھی کہ مرچیں امپورٹ کرنی ہیں ٹریڈنگ کورپریشن کو چلے کہتے آرڈرز یہ تم نے گربر کر دی گربر کر دی کہ مفتمہ دی وہ دھائیزہ ٹن اتار کے انہوں نے ویر ہاؤس میں رکھ دی کراچی اور وہ سڑ دی رہی چھے ساتھ مینے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ یہ تو پاکستان میں استعمال نہیں کی جا سکتی اس کی مرچیت تیز نہیں ہے حالانکہ کوریا کی کمچیوں جی 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 گوام سے لے کے کوریا تک بیچے چلی ہوتی تو جی وہ سری لنکا کو بیچ دی ہے سری لنکا کو بیچی یا پتہ نہیں کس کو بیچی مطلب تھا کہ وہ بیچا بھی اس طریقے سے کہ اس کا پیسہ بھی سارا زرداری تو یہ حال ہے ہمارا تو یہ ختم ہو گیا اس کے بعد اسی قسم کا ایک قصہ آخر میں وہاں سے پھر جب ایران آ گیا تو وہاں بھی پھر بینظیر بھٹو آئی لیکن بڑا اچھا وزٹ رہا اور کوئی خاص ایسی وہ نہیں چیز تھی البتہ ایک نواز شریف کے دو تین وزٹ ہوئے ایران جب تھا میں پھر ایک دن اچانک پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کا جہاز جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں اس وقت کہ یہ جو سینٹی سیون میں بیرزیر کی بعد پرائم منسٹر جب بنے ہیں نائنٹی ون تو جہاز آ گیا اس پہ صدیق کانجو تھا اکرم زکی شہریار خان یہ سب تھے جتنے لوگ تھے تو پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کس وجہ سے ٹھہرے ہیں وہ مجھے کرل ٹریسلیس ہوتا تھا ہمارا ڈیپٹی چیف پروٹیکول اس نے آکھ کہ مجھے کان نے کہا کہ اندھا سر اے جا رہے ہیں وہ تھے زیورک ورلڈ اکنومک فورم اچھا ڈیووز دیووز وہ تھے ورلڈ اکنومک فورم کی بیٹنگ تھی تو یہ ذرا ایران میں رکھ کے تھوڑا سا میڈیا پروجیکشن پاکستان میں کہ کسی کم لگ گیا پرائم منسٹر بڑا کنسٹرکٹر بہت مصروف ہے تو مصروف ہے تو میں کچھ منسٹر آپ امبیسٹر تھے میں امبیسٹر تھا تو میں نے وہاں سے کچھ منسٹروں کو بلا دیا اس سے میٹنگ ہو گئی تو اس طرح ائرپورٹ پہ اس کا وقت کر کے سارے بندے وہ جو ایک ہوتا تھا چیف منسٹر بھی تھا سندھ کا اس وقت شاہ قوسلی شاہ قوسلی شاہ نہیں اس سے پہلے تھا بڑا پلانا بتا تھا اچھا اچھا تو بڑا نینٹی ون میں آپ کوئی بھی دیکھ لیجئے تو تھا وہ اتنا بیمار تھا کہ وہ جہاز پر سے اترا نہیں تھا یعنی جہاز سے سب اتر گئے تھے عبداللہ شاہ عبداللہ شاہ عبداللہ شاہ بھی مجھے نہیں تو تو پر عبداللہ شاہ یہ پیپلز پارٹی میں نہیں تھا وہ تو ان کا اپنا تھا اچھا تو بس وہ پتہ یہ بعد میں پھر پتہ چلا وہ تو پھر جام صادق تھا جام صادق تھا جام صادق تھا وہی تھا اچھا تو وہ پھر چلے گئے وہاں تو یہ اب بعد میں پھر مجھے ایک اور وزٹ پہ جب آیا قرنلہ شاہ اس نے پوری کہاں نہیں چنایا کہتا ہے سر اوٹھے سی گئے اوٹھے جہا کے نے کوئی ایکٹیویٹی جتے حصہ نہیں لینا سی اس سے اناگریشن کی تھی اس تو بعد میں جتنے وہ دعوت نامیں ملتے تھے وہاں تو پھر اس نے کہا کہ بھی میں وی ڈینر کرنا چاہتا ہوں یعنی پرائمیسر نے کہا پرائمیسر نے کہا اب تم نے کوئی وہاں تو بڑا بڑا سرماید آ رہا ہے بڑا بڑا دعوت آ رہا ہے بڑا اچھا بلی نے رہا ہے اس نے کہا جی دعوت کرنا میں وی ڈینر کرنا چاہتا ہوں تو وہاں ہمارے دو حفیظ کاردار تھا سویٹسر لینڈ میں برن میں احمد کمال تھا جنیوہ میں دو محسوسے ان دونوں کو آپس میں جھگڑا چلتا تھا تو جھگڑے کے اندر پرائمیسر ویسے پس رہا تھا کیونکہ پرورگام میں یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ اس کی ذمہ داری ہے اس کی پرورگام ذمہ داری ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے کھانا رینج کر دیا جب اس کی انویٹیشنز گئیں تو ایکسپٹنس کوئی نہیں تھی یہ نہیں اتنے شارٹ نوٹس پہ تو نہیں کون 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 کرتا ہے وہ تو ہاں تو بار اب یہ ہوا کہ وہ جو انویسٹر جو تھے وہ نہیں مل رہے تھے تو پھر یہ کل ٹریسل نے اپنا دماغ اڑایا اس نے پھر بتایا کہ جی میں نے احمد کمال صاحب کو اور کاردار صاحب کہا کہ جی میں کرتا ہوں بندو بس آپ کے لئے مہمانوں کا کہتا ہے وہ ہوا کہ جتنی بھی اس نواز شریف کے جو انتراج کی لیموزینیں ہم نے قرائے پہ لئی تھی وہ سب ٹرک ڈرائیور تھے ٹرکش سب کے سب ٹرکش ڈرائیور کہتا ہے اور بڑے سمارٹلی ڈریسٹ سوٹ ٹائیاں گورے چٹے کہتا ہے کہ میں ایک سام انہوں کے ایک چلو تاڑا کھانے آجتے کہتا ہے ٹرکش بول دے سا انگریزی بھی اور وہ کر کے انہوں نے اپتیار کر داتا بیلجیم تو فلان تو بیٹھو اور جناب بیسٹ وائن سرف ہو رہی ہے جا کے نواز شریف دہنا ہاتھ ملایا اچھا کندرزی مسیبت دے پہیسی نواز شریف نو کہ نو بجے دے خبر نامے تو پہلے کوری جاؤنا سی ہو اچھا یہ بڑا پاکستان میں پی ٹی وی دا پی ٹی وی دا کرو ہوتھے انتراج پہنچا وہ تھا فلم بنا کندرزی پوری فلم بنائی وہ ہاتھ ملاگ دے جا رہے ہیں لوگ کی انواز شریف دے درائیور سان جائے نواز شریف دے وہ سب بیٹھ اپنی سیٹھا دے وہ جناب پتہ نہیں کلی لکجنی دا ڈینر سی ہو ساتھ میل کورس دے دے باتو وہ تو اور واین ایکسیلنٹ واین جو کہنے فرنچ واین سارو رہی ہیں سنوزتے تے اوہ یاشی ڈرائیور دے کھار کے پہنٹی ڈرائیور سان پہنٹی ہے ڈینر ہو گیا اور ہیڈلائنہ بنییا جی انویسٹرز یورپین انویسٹرز سارڈپ پرائم میریسٹر ایس طریقے دیکھیں کانی ہم یہ بہت بہت شکریہ ناظرین اس ملک کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے شمشاد احمد خان صاحب کی کہانی بہت خوفناک اور تلدوس ہے ہم تماشا ہیں خود بھی اور پوری قوم کا بناتے ہیں شمشاد صاحب سے پھر بھی ملقات ہوگی کیونکہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے کہنے کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد